اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر دیت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے پور سکون اور امن والی زندگی گزار رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں پیارے ناظرین میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ جو نیا فنڈ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایشو کیا گیا ہے اساس تفاہلت پروگرام کے حوالے سے آپ کے ساتھ مکمل لسکس کروں گا اور آپ اپنے اپنے پیسے جا کر رسیب کریں خصوصی طور پر یہ جو فنڈ ہے وہ غریب اور مستحق لوگوں کے لیے آیا ہے جو اپنا روزگار ان کے پاس نہیں ہے جو اپنے گھر کا سسٹم نہیں مینج کر پاتے یہ خصوصی طور پر پیکیج گورنمنٹ آف پاکستان پرائیم نیسٹر امران تھا اور سانیا نیسٹر کی طرف سے جاری کیا گیا ہے مکمل طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے وہ اپنے اپنے پیسے آئی ڈی کارڈ کو دکھا کے لینے کیسے ہیں اپلائی کیسے کرنا ہے تمام طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جوڑے بیل کی آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی نیوز کا انفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ رہیں ہر خبر سے باخبر ناظرین چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آپ کے اردگرد میں اگر کوئی غریب مستحق افراد بیٹھے ہیں تو آپ نے ان کو یہ طریقہ بتانا ہے تاکہ اس طریقے کو وہ بھی ازمالیں اور اس طریقے پر عمل کر کے اپنا بیس پسچیس ہزار تیس ہزار روپیہ وہ حاصل کر سکیں عزی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بارہ سے تیس ہزار تک پیسے مل سکتے ہیں اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ملیں گے اگر تو آپ کو پہلے بارہ ہزار روپیہ مل چکا ہے تو شاید آپ کو دوبارہ بھی بارہ ہزار روپیہ ملے اگر آپ کو پہلے نہیں ملے تو ہو سکتا ہے پہلے والے اور اس جو ابھی پیسے ہیں یہ والے آپ کو اکٹھے ملیں تو آپ کو بتاتا چلوں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لینا ہے آپ کو سکرین پر ایک نمبر شو رہا گوا چوراسی سو آٹھ فور ڈبل زیرو آپ نے چوراسی سو پہ اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کو سینڈ کر دینا ہے درمیان میں آپ نے جو سپیس ہے یا ڈیش ہے وہ آئی ڈی کارڈ کے نمبروں میں نہیں لگانی آپ نے سینڈ کر دینا ہے واپسی پر آپ کو میسی جائے گا اگر آپ کا چوراسی سو پہ یہ نہیں جاتا نمبر یا کوئی پروبلم آتا ہے یا آگے سے آپ کو ریسپونس نہیں ملتا ہے کوئی جواب نہیں آتا ہے کوئی ریپلائی نہیں آتا ہے تو آپ نے اکاسی ہکتر پر کرنا ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی ریسپونس نہیں آتا تو آپ کے قریب جو سینڈر ہے ہائی سکول میں ڈگری کولیج میں یا اچ بی ال بینک حبیب بینک میں آپ نے وہاں چلا جینا ہے اپنا آئی ڈی کار دے کے چیک کروانا ہے کہ آپ کے پیسے ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے اگر تو جاری کیے گئے ہوں گے تو وہ آپ کو فوراں آپ کا انگوٹھا لگوائیں گے یا فنگرل گوائیں گے اور آپ کو فوراں آپ کے پیسے دے دائیں گے آئی ہاپ کے ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی